نمشکار میں ہوں جولی آپ اس سب دیکھ رہے ہیں دنڈیا ٹاپ بہار میں چوبیس سیٹو پر ہونے والے ایمل سی چناؤں میں سیٹو کی بٹواروں کو لے کر کے اب بھاجپا اور جی ڈیو میں سہمتی بن گئی ہے سوتروں کا مطابق 5050 کے فارمولے پر سیٹو کے بٹوارے کی بات تیہ ہوئی ہے آپ کو اتاہ دے کہ جی ڈیو جو ہے وہ لگتار 5050 کے فارمولے پر ہی سیٹو کے بٹوارے کی مانگ کرتی رہی لیکن بھاجپا نے کچھ دن پہلے 13 سیٹو پر اپنے امیدوار اتارنے کا اعلان کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جو ان کے قبضے والی 13 سیٹیں ہیں وہاں پر وہ اپنے پرتیاشی اتاریں گے اور اس میں سے کوئی بھی سیٹ کسی اور کو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے آپ کو بتاہ دے کہ جس سیٹ کو لے کر کے پیچ فسا ہوا تھا وہ مدھونی کی سیٹ تھی بھاجپا نہیں چاہتی تھی کہ وہ سیٹ کسی اور کو دی جائے لیکن جی ڈیو کی طرف سے لگتار 5050 فارمولے کی بات کہے جاری تھی اور اب جو جانکاری سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق مدھونی سیٹ کو لے کر کے بھی سہمتی بن گئی ہے اور جی ڈیو کے پرتیاشی کو اس سیٹ سے اتارا جائے گا حالانکہ ابھی تک پارٹی کی طرف سے اس بات کو لے کر کے آدھیکاری گھوشنا نہیں کی گئی ہے لیکن سوتروں کے حوالے سے یہ جانکاری آ رہی ہے کہ 5050 کے فارمولے پر سیٹوں کے بٹواروں کو لے کر کے باتچیت تیہ ہو گئی ہے یعنی کہ 12 سیٹوں پر جی ڈیو کے امیدوار اتریں گے اور 12 سیٹوں پر بی جی پی کے امیدوار اتریں گے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جیتنا مانجی کی پارٹی اور مکے سہنی کی پارٹی کو ایک بھی سیٹ ایمی سی کے چناؤں میں انڈیا کے گٹ بندھن کے تحت نہیں ملنے والا ہے دراصل بی جی پی اور جی ڈیو کے بیچ تھانیا نکائے کوٹے سے پریشت کی 24 سیٹوں پر باتچیت فائنل ہونی ہے اس میں مدھونی سیٹ کو لے کر کے پیچ فسا ہوا تھا یہ سیٹ بی جی پی کی سیٹنگ ہے اور یہاں بی جی پی اپنا امیدوار دینا چاہتی ہے لیکن اب اندر خانے سے جو خبر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق اس سیٹ پر جی ڈیو کے کینڈیڈیٹ اتارے جائیں گے بی جی پی بھی موٹے طور پر اس کے لیے راضی ہو گئی ہے حالانکہ اعلان کے لیے پارٹی کے پرباری بھپیندری یادو کے پٹنا آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے 26 جنوری کے بعد بھپیندری یادو پٹنا آئیں گے اور جی ڈیو کے ساتھ مل کر اس کی آدھیکاری گوشنا کر دیں گے آپ کو بتا دے کہ جی ڈیو شروعات سہیں ملسی چناؤں میں ویدھان سبح چناؤں کے طرح پر 50-50 کے فارمولے پر سیٹوں کے بٹواری کی مانگ کر رہی تھی اور جی ڈیو کے جو سنسدی بورڈ کے ادھیاکش ہیں اپیندر کشوہا وہ بھی لگتار میڈیا کے سامنے اس مانگ کو دھرا رہے تھے لیکن بھاچپا سے باتچیت کرنے کی ذمہ داری جی ڈیو کے ورشت نیتا ویجے کمار چودری کو دی گئی تھی اور بھاچپا کی طرف سے اس بات کو لے کر کے کوئی ساف سنکیت نہیں آ رہے تھے لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق باتچیت تیہ ہو گئی ہے ویجے کمار چودری نے آدھیکارک طور پر سیٹ بٹواری کو لے کر فلحال کچھ بھی نہیں کہا ہے لیکن سومار کو انہوں نے اتنا ضرور کہہ دیا کہ ہماری باتچیت اندیم دور میں ہے اور سہمتی بن چکی ہے ویجے کمار چودری نے کہا کہ جلد ہی ہم سنیوک تروپ سے اس کی گھوشنا بھی کر دیں گے انہوں نے بھروسہ جتایا کہ سہیوگیوں کو بھی وشواس میں لیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ مکیس سہنی نے ویدھان پریصت کی سبھی چوبیس سیٹوں پر امیدوار اتارنے کا اعلان کر دیا ہے ایسے میں جی ڈیو اور بی جی پی کیسے مکیس سہنی کو سمجھائیں گے یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہونے والا ہے مکیس سہنی لگاتار یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ انڈیا سے اپنا سمرتھن واپس لے لیں گے ایمیسی چناؤں میں بھی وہ چوبیس سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارنے کی بات کر رہی ہے وہیں دوسری طرف جی ڈیو اور بی جی پی نے بارہ بارہ سیٹوں کا بٹوارہ آپس میں کر لیا ہے تو انڈیا کے بھیتر جو تناؤں چل رہا ہے وہ کیا موڑ لے گا یہ آنے والے سمجھ میں ہی پتا چلے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چانل دینڈیا ٹاپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اگر یہ ویڈیو ہماری فیس بک پیچ پر دیکھ رہا ہے پیچ کو لائک اور فالو ضرور کر لیں دھنیوال